موسیقی اور آمین 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 کر رہے ہیں اور ان سارے بے وکوفوں کے یہ نہیں پتا السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بھی کچھ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بھی کچھ ٹھیک ہیں اور یہ سوہو چھے بجے کا ٹائم ہے شہزاد تہامی کو نیچے بس تک لے کے گئے تھے ہمارے بلکل بلڈن کے سامنے ہی بس آ جاتی ہے مین روڈ پہ ہی ہے تو اس لئے کہیں در ادھر نہیں جانا پڑھا تو ڈاپ کرنے گئے نیچے تو میں نے سوچا کہ میں ایوکاڈو کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں بریڈ کو گرم وغیرہ کر لیتی ہوں کیونکہ میرا بہت دل کر رہا تھا کافی دنوں سے نا ایوکاڈو ٹوسٹ کھانے کا تو میں نے مگوا کے ایک ویک پہلے ہی رکھ لیا تھے کیونکہ جب آتے ہیں تو یہ ہارڈ ہوتے ہیں ایک ویک فریج میں رکھ لیں پھر یہ اچھے سوف سے کریمی سے ہو جاتے ہیں تو سپون سے ایزیلی یہ پھر نکل ہاتے سکوپ آؤٹ کر لیتے ہیں آپ اس کو اس کے چھلکے میں سے اور پھر آپ اس کو ایزیلی کٹ کر لیتے ہیں بریڈ کو میں ٹوسٹ کر لوں گی دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو پین میں بھی ہو سکتی ہے دوسرہ آون میں بھی ہو سکتی ہے میں یہ ہی دونوں میتھرڈ فالو کرتی ہوں میرے پاس پہلے تھا ٹوسٹر سعودی عرب میں رہتے ہوئے لیکن پھر وہ خراب ہو گیا تو میں نے دوبارہ لیا ہی نہیں کہ ایک اپلائنس لے کے آپ رکھ لیتے ہیں لیکن بریڈ ٹوسٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام وہ نہیں کرتا تو اس طرح سے آون میں زیادہ اچھی ٹوسٹ ہو جاتی ہے لیٹر آن کیا ہوا کہ شہداد نے بولا ان کا بلکل بھی ناشتہ کرنے کا دیلی نہیں چاہ رہا تو میں نے پھر ویٹ کر لیا میں نے سوچا کہ مشاری اور شہداد چلے جائیں گے تب بھی بریکفسس کروں گی تو میں نے یہ لے لیا لبنا اور یہ لو فیٹ زیادہ میں لیتی ہوں لیکن یہ والی لو فیٹ نہیں ہے شاید تو خیر جی یہ میں لگا لوں گی اور اس کے اوپر میں یہ ایوکاڈوز رکھ لوں گی لبنا بیسیکلی کیا ہوتی ہے یوگرٹ کو آپ سٹرین کر لیتے ہیں تھوڑا ساتھو تھک یوگرٹ ساتھ اس میں سالٹ ڈال کے پھلے یوگرٹ کو مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اسے سٹرین کر لیں تو یہ آپ کی جو ہے نا یہ سپریڈیبل کنسسٹنسی بن جاتی ہے تو بس یہی چیز ہے بیسیکلی لبنا بہت مزے کی لگتی ہے لبنا بھی میں سعودی عرب میں یوز کرتی تھی اس کے بعد چھوڑی دی بہت ساری چیزیں ہیں جو مائنڈ سے نکل جاتی ہیں پھر جب ان کو دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے تو اس کے اوپر میں نے ساتھ میں ہنی ڈال دیا اور ساتھ میں ڈیٹس رکھتی ہیں اور یہ دو بریکٹس سلائس واپس رکھتی ہیں چائے بھی میں بنا لوں گی اور جب یہ ٹیگ اتر جاتا ہے نا چائے کا ٹی بیک کا تو پھر بہت غصہ بھی آتا ہے اور پھر وہ ہنڈل نہیں ہوتا نوٹ لگانے پڑتی ہے خیر اس کا میں نوٹ لگا دیا ہے اور چائے میں جلدی سے بنا لوں گی اور یہ پاوڈر ملک بھی میں نے یوز کر کے دیکھا ہے بس اوکے ہے جو لیکوڈ والی جو ٹی وائٹ نہیں ہوتا اس کا مزہ نہیں انگیرتا یہ بائی دو بھئی یہ میں نے ریمبو کا لیا تھا میک پاوڈر نا جسٹ ٹرائ کرنے کے لیے تو یہ جناب میرا ناشتہ اور ساتھ ساتھ میں انڈیا لڑ دیکھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں ایڈیٹنگ یہ ایک بجے کا ٹائم تھا میں نے نماز پڑھ کے پھر مشاری کو میں نے پک کر لیا تھا واپس اور گھر لے آئی تھی اور پھر اس کے لیے میں روفسہ بنا رہی تھی تو سوچا ساتھ ہی مشاری اتہامی کا بھی ابھی بنا کے رکھ دیتی ہوں تو گھرمی آج کل اتنی سخت ہوتی ہے اور مشاری چونکہ میں ساتھ باک کر کے واپس آتا ہے تو اس کو آبیسلی زیادہ گھرمی لگ رہی ہوتی ہے جو اس کی ٹی شرٹ جو وہ پہنتے ہیں نا یونیفارم کی وہ اتنی پتلی سی ٹی شرٹ نہیں ہے وہ اسی حساب سے بنی ہوئی ہے کہ اے سی میں بچوں نے رہنا ہوتے تو ذرا تھوڑا سا موٹا کپڑا ہے تو پھر واپس آتے ہوئے نا بہت گھرمی لگتی ہے اسے اور مشاری کا فوموسا روح افسا کو فوموسا بولتا ہے اس کا فوموسا ریڈی ہو گیا اور تیہامی کا تو میں نے رکھ دیا ہے فریج میں فوموسا بائی دوئے یہ پیپسی دیکھ کے یاد آیا کہ یہ پڑی ہوئے ہیں تو ابھی میں آپ سے وائس آور کرنے کے بعد یہ پیپسی انجوائی کرنے لگی ہوں یہ مشاری کا بگ پڑا ہوئے ہیں اور یہ مشاری پڑا ہوئے ہیں آج اس کا بالکل دلنچارہ چینج کرنے کا مجھے یہ ہوتا ہے کہ سکول سے آئے تو جلدی جلدی ہاتھ مو دھوے کپڑے چینج کرے تاکہ فریش ہو جائے سپیشلی ہینڈز واش کرانے بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن آج میلا بیتا بات نہیں مالا بی 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 why are you not listening to me you wanna obey me or not no yes then come with me otherwise i'm gonna tickle you i'm gonna tickle you i'm gonna tickle you please let's go please please mama you sad now mom i can not think okay then pause it please pause it musi because he can toy let's go let's go aw planned ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے جناب مشاری نے کتنا کھایا کتنا نہیں کھایا تھوڑا سا ایک نگٹ چھوڑ دیا تھا اور اب مجھے بہت ہی آتی ہے جب بھی وائس آور کرتی ہوں اس پر لنچ باکس پہلے بہت ایک ویسٹ آتی تھی آپ ہی بچوں کے لنچ آئیڈیاز شیئر کریں لیکن انہوں نے دیکھا جناب آپ ہی کے بچے تو ایک ہی چیز پر لگے ہوتے ہیں بس وہ ہی کھاتے رہتے ہیں تو آپ ہی کے بچے ایسی ہی کریزی ہیں تو اب تو مجھے لوگوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ آئیڈیاز ڈیفرن 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 ڈے کہ یہ پتہ ہے کہ اس کے بچے لنچ میں بس جو کھاتے ہیں وہ ہی ریپیٹیڈلی مانگتے ہیں ڈیلی میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا کھانے تو ایک ہی چیز پہلے برگرز کا شوق چڑھا ہوا تھا آج کل جو ہے چکن سٹرپس کا شوق تو بس کیا ہو سکتا ہے کھا لیتے ہیں میں لگے ہی ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں مشاری لیتا ور ٹی وی دیکھ رہا اور میں نے جب فاس فوروڈ کیا تو مجھے بہت ہسی آئی کہ بچے ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتے وہ لیٹے لیٹے بھی ہیلے جا رہا ہے خیر اس کو میں نے چکن دے دیا تھا سات میں رائس دے لیے تھے جو ایک چھام پہلے بنایا اور مشاری کو آج کھانا خود کھانا پسند ہے تو وہ انجوائی کر رہا ہے یہ ٹائم ہے تقریباً ساڑھے چار کا آفٹرنون میں تہا میں آگیا تھا سکول سے 3.30 اے قریب آتا ہے پھر اس کے بعد شاور لے کے چینج کرتا ہے اور پھر کھانا کھاتا ہے اور پھر سات میں اس کے بعد میں اس کی سٹوری سننے شروع کرتی ہوں کیونکہ شروع میں سٹوری سنانے لگے تو پھر اس کا شاور لینے سے دل ہٹ جاتا اور ماما میں کل لے لوں گا ماما شام میں لے لوں گا تو وہ پھر شام نہیں آتی ہے تو اس وجہ سے یہ کام کروا کے میں کہتی ہوں پھر ہی مجھے سٹوری سناؤ تو وہ بتا رہے مجھے کہ اس کا پیپر کیسا ہوا اور میں سن رہی ہوں انیلیسز لگا رہی ہوں اپنے دل میں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ میں اپنے بیٹے کی فرمائش پہ پوڈنگ بنا رہی ہوں میں نے دو ساشے لیا ہے اور ایک پوڈنگ کے ساشے میں ہاف لٹر ملک دلتا ہے اور اس میں دو ساشے ہیں اور بس اس کو میں تین سے چار منٹ بوئل ہونے کے بعد پکا لوں گی تو بس پوڈنگ ریڈی ہو جائے گی ساتھ میں یہ کیرمل جو ہے اس کو میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اور بس اس کو سیٹ کر لیں گے ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگتے ہیں اور پوڈنگ سیٹ ہو جاتی ہے لیکن بہت مزے کی لگتی ہے بچوں والے گھر میں تو بنتی ہوگی اور اب آپ کو سنواتے ہیں تیہامی کا ریسپونس پوڈنگ دیکھ کے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے اس کی بہت ہی ماشاءاللہ سے فیوریٹ ہے اور فرمایشیں کر کر مجھ سے پوڈنگ بنواتا ہوتا ہے میں کٹ کر دوں می تو اے یہ ساٹسپائی اے یہ ساٹسپائی اے 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 ابھی آج میرا پلان تھا دوپہر میں ہی ویڈیو بنانے کا اور اس ٹاپک پر بات کرنے کا لیکن پھر وہ آمی لیاکت کی ڈیتھ کا پڑا چل گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ آتا فرمائے ان کی گناہوں کو معاف فرمائیں تو میں سوچی تھی کہ سوشل میڈیا کتنا ٹاکسک ہے اپنی لائک پبلک کر دیں تو پھر پبلک کی ہاتھوں میں آپ رہ جاتے ہیں پبلک جیسے آپ کو اچھا لے گا آپ اچھلتے رہیں گے اور امی لیاکت کی کیس میں بھی یہ ہوا ہے اور غلطیاں دونوں سائٹ سے ہوتی ہیں ہم کچھ ڈسکس نہیں کریں گے کہ کس نے غلط کیا اور کس نے صحیح کیا کیونکہ ہم کوئی جج نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جج صرف اللہ تعالیٰ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جس بندے نے پبلک کیا ہوتی ہے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور اس چیز سے ڈاکٹر آمی لیاکت بزر بھی رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ جنرےٹر کے دونوں کے لئے جو بھی ریزن ہوئی ہے لیکن ڈپریشن بھی بہت رول پلے کرتا ہے اور ہرٹ کے اوپر اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے تو میں نے ٹاپک جو ڈسکس کرنا تھا جو اس نیوز سے پہلے وہ یہ تھا کہ جو فیملی پولٹیکس چینلز پر آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ویوز کم ہو رہے ہیں تو لوگوں نے پھر یہ بھی کومنٹس میں اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کہ یہ سب جائز ہے ایسے کرنا یہ حرام ہے کہ حلال ہے آپ کو کیا لگتا ہے تو میں کوئی عالم نہیں ہوں دین کا مجھے اس طرح سے نالیس نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں لیکن ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی کو بھی ڈی فیم کرنے کا آپ کو کوئی رائٹ نہیں اگر آپ کسی کے اپ چھپائیں گے دنیا میں تو اللہ تعالی کیامت کے دن آپ کی اپ چھپائیں گے لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے ہم نے چونکہ کیامت دیکھی ہوئی نہیں ہے تو اس لئے ہم ان چیزوں کو نہ اوورلوک کر جاتے ہیں دنیا ہی ہمارے لئے سارا کچھ اور کس کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم سچ ہیں اور ہم صحیح ہیں پہلی بات ہم نے ایکسپوز کیا اپنے سے اپنے سے اپنے بندے کو جس سے ہمیں پرابلم ہے پھر اب اس بندے نے ریٹیلیٹ کیا اور اس نے اپنے پوائنٹس لا کے دیئے تو ڈیبیٹ شروع ہو گئی اب بیچ میں جج کون ہے وہ والے ویورز جن کو اس طرح کا گوسپ پسند ہے وہ جج ہیں وہ کومنٹس کرتے ہیں اس سے کومنٹس کرتے ہیں اس سے کومنٹس کرتے ہیں اس سے بے وکوفوں کو جیسے دعا زہرہ کا کیس میں یوٹیوبر کے بھی بات کروں لیکن اس میں دعا زہرہ کی کسی نے اس کے بارے ویڈیو بنای تو اس کے نیچے میں دیکھ رہی تھی کہ جو دعا زہرہ کے والدین کو غلط کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی بیٹیاں دیں اور اللہ کہے کہ وہ دنیا میں خوار ہو جائیں زلیل ہو جائیں تو نیچے لوگوں نے ہاں ہاں لکھا اور آمین 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 کرے ہیں اور ان سارے بے وکوفوں کو یہ نہیں بتا کہ اپنے علاوہ جب کسی بھی دوسرے شخص کے لئے آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں اس بارے میں حدیث ہے کہ آسمان پر فرشتے کہتے ہیں آمین یا اللہ جو یہ دعا دوسروں کے لئے کر رہا ہے وہ دعا اس کی لئے بھی قبول فرمائیں آمین تو انہیں یہ نہیں بتا کہ یہ دعا بدعا کے طور پر ہمیں لگ رہی ہے کیونکہ ہم دوسروں کے لئے نہ جان نہ پہچان بدعائیں دے رہے ہیں تو مطلب اتنے ٹاکسک لوگ ہیں اتنے ٹاکسک لوگ ہیں کہ میں حیران ہوتے ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے کبھی بھی چینل پر کوئی گوزی پریئیٹ نہیں کیا اور مجھے جو دیکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں میرے سے کوئی جسکہ چاہیے بھی نہیں جنہیں کوئی مسائلہ چاہیے بھی نہیں جو آتے ہیں سول انٹرٹینمنٹ کے پرپس سے خوشباش آتے ہیں خوشباش چل رہتے ہیں کم از کم ایک ویڈیو دیکھے ان کو اچھا فیل ہوتا ہے نہ اس میں کسی کی برائی کر رہی ہوں نہ کسی یوٹیوبر کی نہ کسی ریال لائف میں کسی پرسن کی نہ ہی میں کوئی سٹوری سنا رہی ہوں بس اچھا اچھا سب کچھ کچھ میں بتا رہی ہوں میری لائف میں میں آف این آن بتاتی رہتی ہوں ہماری لائف میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم سوشل میڈیا پر سی نہیں لاتے بہت تینشن اور سٹریس ہے اب آتے ہوں اس پوائنٹ کی طرف لوگوں نے یوٹیوب پر فیملی پولٹکس لانی شروع کر دیا ہے اس وجہ سے ہمارے views افیکٹ ہو رہے ہیں so i don't think so میرے views پہلے بھی اتنے ہی تھے جب دوسرا husband نے شادی کر لی تو wife نے husband کو یہ کہہ دیا اور جی وہ آپس میں وہ کوئی فیملی ہے جن کا وہ بھی رکسٹی نہیں ہوئی تو آپس میں درار آگئی ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے میرے چینل پہ کام ہو جائیں گے جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں کیونکہ جو اپلوڈ کر رہے ہیں تو دوسرا جا کے سن نہیں سکتا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ اتنا انوال ہو جائیں گے کہ میں تو اسی کو دیکھا کروں جس کا جو دل چاہتا ہے آج سے دو ڈھائی سال پہلے جب یہ issues نہیں تھے فیملی پولٹکس پاکستان کے یوٹیوب پہ نہیں تھی اس ٹائم پہ بھی کیا ہوتا تھا کہ کوئی نہ ٹی وی پہ کوئی نہ مین میڈیا میں کوئی نہ اسیو پبلک ہو جاتا تھا وائرل ہو جاتا تھا لوگ سارے ان کی ویڈیوز دیکھتے تھے جیسے آج کل دو ڈھائرہ کا کیس ہے یا جامی لیاکت کا کیس ہوگیا پر نیوز آئیں گے اس پر انگرسیگیشن ہوگی نہیں پروگرس ہوگی تو لوگ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ویوز تو بھی کم ہو جائیں ہماری ویوز ہی زیرو ہو جانے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات جو مجھ سے question کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے یوٹیوبر ہیں پہلی بات آپ کو چھوٹا کہنا اور سمجھنا چھوڑتے ہیں جن بھی یوٹیوبرز کی ویوز اور سبسکرائبز زیادہ ہیں ہم لوگ نے کبھی یہ کہا ہے ہم تو بڑے یوٹیوبرز ہیں اور آپ لوگ چھوٹے ہیں جب ہم غرور نہیں کرتے غرور صرف اللہ کے اوپر سوٹ کرتا تو آج آپ ادھر ہیں کل آپ ہو سکتے ہیں تو یہ بڑے چھوٹے یوٹیوبر کچھ نہیں ہوتا آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو بس محنت کریں ہم بھی اسی طرح تھوڑے تھوڑے سبسکرائبر سے اور یہ بات بھی یقین کریں اس طرح کی کوئی بھی کوئی بھی کچھ کر رہے ہیں میں کسی کو جلج نہیں کروں گی کون غلط کر رہے ہیں کون صحیح کر رہے ہیں کیونکہ یہ صرف اللہ تعالی جانتے ہیں مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میرا جو کنڈکٹ ہے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر وہ یہ ہے کہ میں کسی بھی قسم کا کانٹروورشل میٹر اپنے سے ریلیٹیڈ پبلک نہ کروں اور وہ میں نہیں کرتی کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ایون پبلک ہونا اچھی بات نہیں ہے ایون میرا اکثر پیرنٹس کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ دکھانا ویڈیو میں یہ نہ دکھانا ہی کچھ نہیں چاہیے ہے کہ ہجاب یا یہ yours ہے کہ ہجاب یا نہیں کریں کس اcinصد خوش رہے ہیں پالر ویڈیو چار اور کابیو سچائیں ھے ہرہی ہیں جب انم اللہ لوگ نے کیا ہے تو جائز نہیں ہے ہاں کوئی ہمیں غلط سے ہی کرے وہ ان کے اپنی چوئس ہے وہ بھی ان کی مرضی ہے ہم انہیں بھی منع نہیں کریں گے لیکن ہم کسی کو ہمیں نہیں ہق بنتا مجھے پرسنی لگتا ہے کہ مجھے کوئی رائت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کروں گے کون سے یہ غلط ہے اور پوزیٹیو اپروچ لے کے چلوں گی تو فائدہ ہو جائے گا مجھے اس طرح کی ویوز چاہیے ہی نہیں لیت سے کہ شداد نے کچھ ایسا کیا ہے غلط ملت سے کچھ انہوں نے مجھے اتنا ہوت کیا ہے کہ میں نے وہ سوشل میڈیا پر بتانا شروع کرتی ہے اب میرے کیس میں آپ کنسیڈر کریں کیا ہوگا ہاں شداد بھائی تو اسی لگتے ہی نہیں تھے وہ تو آپ کو اتنا پیار کرتے تھے آپ کو اتنا خیال لگتے تھے یہ کرتے ہوگا تو میں آ جاؤں گے نہیں نہیں آپ کو یہ وہ تو میں دکھاتی تھی میں تو صرف یہ والی سائٹ دکھاتی تھی یوٹیوب پر کون سا بندہ کوئی پرابلم دکھاتا ہے فیدی بphemادہ craftا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا مرے سائٹ یہ بھی کیا وہ بھی کیا اب لوگ ان ان کو بھائی گیلوش برا بلا کہنا لگ جائیں گے ادھے ہوتا ہوں میں بھی بھی گندے ہو رہو جانے ہینے ہیں ischen offers لاکھ norی ایسے نہیں یہ ایسے کہہ رہی ہے میں ایسا نہیں ہوں اس نے پہلے میں ساتھ اسے کہ اور وہ جو war never ending start ہوگی اس میں کون لوگ فلت میں گزتے جا رہے ہیں میں اور شہزاد ویورز تو دیکھ رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں جو اس ٹائپ کے گوسپ کو دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو میں کہیں گے آپ کی اس چکر میں پڑھ گئے ہو تو کیا ہوگا کہ ویوز مجھے بہت سارے میں جائیں گے ویوز میں تو کوئی کمی نہیں آئے گے دن بہتے جائیں گے سیکنڈ میں ہوں سبسکرائبرز ویوز لیکن کوئی عزت نہیں رہی اور ایسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں تو کوئی عزت نہیں رہی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میں اگر کسی کے ایبوں پر پردہ ڈالوں گی تو کیامت کے دن ایبوں پر پردہ ڈالیں گے لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ کو یہ کونسپٹ ہی نہیں آئے کہ کیامت بھی کوئی چیز ہے ہم نے اللہ تعالی کو دیکھا ونی ہے تو ہم بالکل اللہ تعالی سے ڈرگتے ہی نہیں ہیں اور کیامت کے دن ایبوں پر پردہ کیا پڑے گا اس کی بھی ہمیں کوئی سینس نہیں ہے کہ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا تو ہم بس لگیں ہم اپنا کام کرنے میرا پرسنل اپنین یہ ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی سب سمجھدار ہیں سارے مچور ہیں بچہ کوئی بھی نہیں ہیں تو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے ان کی لائف ہے مجھے کوئی رائٹ نہیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اگر ایسا کچھ کروں گے تو وہ ایکسٹریملی غلط ہے مجھے نہیں کرنا مجھے یوٹیوب پہ ہر ایک ہی عزت ہی کرنی ہے چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہیں فیلو یوٹیوبر ہیں چاہے وہ کوئی دوست ہے باب ہیں چاہے رشتے دار ہیں جو بھی ہیں مجھے عزت ہی کرنی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں تو یہاں تک اوائیڈ کرتی ہوں کہ جس ٹاپک میں گوزپ ہوتا ہے میں اس ٹاپک کو ہی نہیں کرتی تو خیر ویوز اتنی ٹھیک ہیں اور رسک اتنا ہی ٹھیک ہیں اور میں آپ سے بھی آپ کو بھی سیدیس کروں گی کہ جتنے گند میں جائیں گے آپ کی اپنی لائپ دسترب ہوگی عورت بہت جلدی ڈپریشن کو پک کرتی ہے دپریشن میں ڈوب جاتی ہے پوری طرح سے تو اپنے آپ کو پروبلم میں ڈالیں گے اس انکم کا کیا مزا جس میں گندی گند ہے اور جس میں لوگ گالی گل جس کا جو دل چاہ رہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں لیکن آپ اپنی سفائی میں پھر بھی بولے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ اس ہی کہیے جو بھی کمائی کریں سکون سے کریں اس کو پر انجوئی کریں باقی بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس سے ایک اور قویسٹن ذر میں آیا کہ یوٹیوب کی انکم حلال ہے یا حرام ہے تو اس پر بھی کسی اور ٹاپک پر بات کریں کسی اور دن بات کریں آج نہیں ساری باتیں آج نہیں تو چلیں باقی کام کی طرف چلتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ کر لیتے ہیں اور نیکس دے کی جو آپ ویڈیو دیکھیں گے وہ یہی سے سٹارٹ ہوگی کیونکہ ہاف دے کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور باقی کے ہاف دے کی میں آپ سے پھر نیکس بلاغ میں شیئر کر لوں گی اور ہجاب کلیکشن آپ کہتے ہیں دکھائیں تو میرے سارے پلین پلین ہجابیں کوئی تھی زیادہ ہیں نہیں لیکن ابھی آپ کو میں ایک جس گلمس دے دی ہے میں نے تو اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو میں آپ کو دکھا دوں گی تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آفٹرنون ہو گئی ہے تھوڑی دے بات رات ہو جائے گی تو میں نے وینڈوز کھولنی ہے تاکہ تھوڑی سی ہوا کروس ہو تو بس باہر سی کو دیکھ رہی ہوں آپ سے ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ٹیک کیر اللہ حافظ